تمام افراد سے تمام پاکستان کے شیریوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ دورہ نظام ختم کیا جائے کیوں فوج ہماری پولیس ہماری تمام ادارے ہمارے ہم میں سے کوئی ایسے چوہ ہے کوئی سپائی ہے کوئی پولیس والا ہے کوئی فوجی ہے کوئی جرنیل ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے ہم سب کے اترام کرتے ہیں ہم سب کے اترام کرتے ہیں سب ہمارے سروں کا تاج ہے لیکن خدارہ یہ دورہ نظام بن کیا جائے اے نوارا لاکھ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمام پارٹیاں اپنا اپنا الیکشن لڑیں تمام پارٹیاں اپنے اپنے ورکر کنونشن کریں جلسے جلوس کریں سب کچھ کریں تو طریق انصاف کو کون روک رہے آخر کون ہے کیوں کون ہے اس کا جواب کون دے گا مجھے تو آج تک نہیں ملا اسلام علیکم محمد جی میرا نام محمد بشیر صابق ناظم میسی پانو ڈیوی ہوں اور یہ آج ہمارا دو بجے ورکر کنونشن تھا پی ٹائی کا لیکن انتظامیاں نے روک دیا ہے اب ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اوپر سے آڈر آ رہے ہیں پولیس ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈی سی صاحب کا آڈر ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اوپر سے یہ کون آڈر دینے والا ہے دیکھیں ہم بھارت میں نہیں رہ رہے ہیں انڈیا میں نہیں ہیں ہم کشمیر میں نہیں رہ رہے ہیں کہ مطلب ہم پہ اتنا ظلم اور تشہدد ہو رہے ہیں ہم ایک ورکر کنونشن کر رہے ہیں ہم امران حان کے نظریہ کے ساتھ ہیں اور امران حان ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ امران حان ہماری زد ہے ایک جان ہے یہ ظلہ شاہ کی طرح آپ لے لیں جان بھی ہم دے دیں گے ہم کو کسی کربانی سے دریگنے نہیں کریں گے لیکن ہم امران حان کے ووٹر ہیں امران حان کے ساتھ جینا مرنا ہمارا امران حان کے ساتھ ہے اور پیٹی آئی کل جی آپ جائز بات کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آج کنونشن سے روک دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کا نام السلام علیکم محمد نصیم کاغان ویلی کمالبان سے آئے ہوں یہ آج ورکر کنونشن سے روک دیا ہے آپ کاغان سے آئے ہیں کیا کہیں گے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو ہمیں پیٹی آئی کے ورکر جو ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ہم ایسے آلات نہیں ہیں کہ جھنڈا جیو میں ڈال کے گھوم رہے ہیں سامنے کرنے سے جو ہے ہمیں بہت ساری پہرشانیوں بن رہی ہیں تو لہٰذا ہم اپنے قانون سے اپنی فوج سے اور تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ورکر کنونشن کا جو ہے اجلاس ہونے دیں اور پلیز تمام لوگوں سے گزارش ہے اور ہمارے افسران سے کہ ہم بہت دور سے دور سے آئیں اور ہم خان کو سپورٹ کرتے ہیں کاغان سے آئے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس وقت اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف مانصرہ کا ورکر کنونشن جو آج منعقد ہونا تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں اس وقت انصاف سیکٹریٹ کے اندر موجود ہیں اور یہ اپیل کی گئی انتظامیوں سے کے اندر جو ہے وہ تقریب منعقد کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو دفتر کے اندر بھی تقریب منعقد کرنے سے روک دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مزید لوگ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام کیا کہیں علیکم السلام غلا مصطفیٰ نام ہے میرا تو ہم روکوشٹ کر سکتے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے یہ جو ہوا کا جو رخ سے ہوا اس لیے ہم صرف روکوشٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ورکوشٹ کی اجازت دی جائے یہاں یہ لوگ کہاں کہاں سے آیا ہے کوئی راستے میں روکے ہوئے کوئی کہاں روکے ہوئے جہاں جس کی مطلب وص پڑتا ہے وہاں روک لیتا ہے تو یہاں یہ دیکھیں ہم اپنے ملک میں ہیں ہم کسی کیسے نہیں کر رہے ہیں فوج ہماری پولیس ہماری ہمارے جوانے ہمیں ان پر فخر ہے یہ ہمارا سر کا تاج ہیں مگر ہم یہ میں یہ روکوشٹ کر رہا ہوں چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے میری یہ روکوشٹ ہے پولیس یہ ورکو کنونشن جو ہے یہ غریب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں ان کے کیوں ان کو تنک کیا جا رہا ہے کیا ان کا حق نہیں ہے جینے کا یہ اس ملک کندر مجھے یہ بتا دیں اگر ان کا حق جینے کا نہیں ہے تو پھر ان کو سب کو مار دیں آپ کی جان بھی شوٹ جائے گی تو پولیس میری روکوشٹ ہے اعلی اکام سے ہر کسی سے کہ یہ دیکھیں سیاسی محول اس وقت بنا ہوا ہر پارٹی کے لئے ازادی ملی ہوئی ہے کیا ہمیں نہیں ہیں ہم کیا سوچیں ہمارے لئے تو میں یہ سوچ رہا ہوں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم ابھی بھی غلام ہیں غلام غلامی سے بتر زندگی ہم گزار رہے ہیں پلیس ہماری روکوشٹ ہے کہ ہمیں یہ ورکو کنونشن کیا کہ اجازت دی جائے ہمارے لوگوں کو ہمیں کی کمپینڈ نہیں کر سکتے ہمیں کمپینڈ کرانے کا کوئی مطلب نہیں اجازت دی جاری کیوں وجہ اس کی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اپنا ہر سپائی کا اوپر فخر ہے ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے جان سے بھی پیارے ہیں وہ مگر ہم صرف یہ روکوشٹ کر رہے ہیں کیا ہمیں اس کی اجازت کیوں نہیں دی جاری ہم پاکستانی نہیں ہیں بہت شکریہ بڑے ویلٹ سوال ہیں کیا ہم پاکستانی نہیں ہے اور ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاری اس وقت سید منیر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کو آج ورکر کنونشن کرنے سے روب دیا گیا آپ کو کیا معلومات ہے کیوں روب دیا گیا سر سمپل سی بات ہے کہ ان کے اپنے باس اور اختیار میں کوئی مرین ان کے فیصلے امریکہ کرتا ہے تو جب امریکہ کی فالسیوں کے خلاف کوئی ورک ہوگا تو وہ تو کبھی بھی ان کے تو اپنی مرضی منشاہ سے تو نہ یہ جنرل بنتے ہیں نہ یہ حکومتیں بنتی ہیں پاکستان کے اندر جو بھی پرگرام بنتا ہے اس کا ماسٹر مائنٹ پیچے امریکنز ہیں تو ان کے یہ بچارے خود مہتاج ہیں یہ کسی کا کیا ڈیسین کریں گے گریمونیر حسین شاہ صاحب اپنے خیالات کا اذار کر رہے تھے ہمارے ساتھ پاکستان طریق انصاف کے رانماز شبیر حسین شاہ صاحب آج جو پاکستان طریق انصاف کا ورکر کنونشن تھا جو دفعہ 144 لگا کر اور نو سی منسوخ کر کے روپ دیا گیا کیا کہیں گے اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا یہاں پہ ایشوک صاحب آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ایک دو ہفتے سے ایک کمپین شروع تھی اور بقاعدہ طور پر انو سی مل چکی تھی ورکر کنونشن تھا یہاں پہ کوئی دیشتگردی کا پروگرام نہیں تھا یہاں پہ تمام پی ٹی آئی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کارکن ہیں ورکر آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آج جو صبح شبیر خون مارا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک عمر ہے اگر آپ نے الیکشن کی انانسمنٹ کر دی ہے پھر آپ ایک پارٹی کو پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو اس طرح سے بند کریں گے اس طرح سے پابند کریں گے تو میرے حال سے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے حال سے الیکشن پہ اس وقت ساٹھ ارب روپے کا خرچ ہے پاکستان کی عوام کی خون پسینے کی جو کمائی کے ساٹھ ارب روپے آپ نے الیکشن پہ لگانے ہیں تو بہتر ہے کہ جو پروجیکٹ آپ لانچ کر کے لائے ہیں آپ اس کو بٹھا دیں یہ الیکشن کی بات ہی نہ کریں اگر آپ نے الیکشن کرنا ہے تو تمام پارٹیوں کو جس طرح سپریم کارٹ آف پاکستان نے اور پشاور آئی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے پیٹی آئی کے حق میں پشاور آئی جماعتوں کے کرکنان سے میری یہ اپیل ہے کہ یہ وقت آج اگر تحریک انصاف پہ آیا ہے تو یہ کلاب پہ بھی آ سکتا ہے لہٰذا یہ مل جلکل مل بیٹھ کر اس چیز پہ اس کا خاتمہ کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو اور تمام پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے تمام پارٹیوں کو الیکشن میں ریلیاں جل سے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے شکریہ شبیر اسنشاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایکٹیوزی کرنی کی اجازت دی جائے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اور روکا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں بات کرنے کے لیے جی سلام علیکم آپ کا نام کیا کہیں اسلام علیکم جی میں آپ کے بیاد مشکر ہوں کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا میں کرنا سکار کون ہوں پیٹی آئی کا یہ سب کا پاکستان ہے اکیلے اور کسی کا نہیں ہے دیکھو سپریم کورٹ یہاں قانون نام کی تو کچھ چیز ہی نہیں ہے نا یہ آج دیکھو جو ورکر آ رہے ہیں ان کو تو واپس آئے یہ تھوڑا صاحب خیالات کا ظاہر کرتے ہیں یہاں آگے کمپین کیسے کرنی ہے کیسے ہم نے الیکشن میں اترنے ہے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہوا ہے تو یہ یہاں کے آئے یہ کے پی کے اور قانون ہے اتر جاپ اور قانون ہے اور ملک کورٹ قانون ہے یہ زیادہ قانون ہوئے تو اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں ملک نہیں چل سکتا سب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے ایک کو آپ پھولوں کے آر پیناتے ہیں اور سزا یافتہ سزا یافتہ یہ کیسا قانون ہے مرخ چور چھے چھے مینے جو کہ وہ جیلوں میں ہوتے اور جو جو اربوں روپیہ کے جس نے کربوں روپیہ کے کرپسن کی تے اس کو آر اور ساری جتنی بھی ہے دولت پاکستان کے ان پر لگائی ہوئی ہے خدا کی کیسے ہمارے بچے بھوک سمرتے ہیں کبھی ڈالتا نہیں ہونا کبھی آٹا نہیں ہوتا اور ان کی جو یاشی ہیں نا ان کے یاشی آلیکارٹر آپ ان کو دیتے ہیں پرائیٹ کرتے ہیں آپ نیچے پاؤن زمین پر نہیں رکھنا وہاں سے آپ کو چیلی آلیکارٹر پر لاتی یہ کیسا پاکستان ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیسا دیا میرے دو دادے ایک بھائی شہید ہوئی ہے پاکستان بنانے میں یہ فوج کا پاکستان نہیں ہے یہ پولیس کا پاکستان نہیں ہے یہ عوام کا پاکستان بھربانی آپ کی بھربانی آپ آگے باز ہماری پنچ آ رہے ہیں جہاں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اس وقت پولیس جو ہے وہ گیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہے پاکستان تیری کے انصاف کے ورکر جو ہے رانما جو ہیں وہ ہزارے خیال کر رہے تھے پاکستان تیری کے انصاف کا یہ ورکر کنونشن جو منصوب کر دیا گیا ہے پی ڈی آئی کے ورکروں اور رانماوں کی جذبات آپ نے سنے تیری کے انصاف کا ورکر کنونشن جو کہ ختم کر دیا گیا تھا اس وقت پاکستان تیری کے انصاف کے جو ورکر اور رانماوں وہ ہزارے خیال کر رہے تھے اس وقت پولیس جو ہے وہ اندر داخل ہو رہی ہے اور ورکروں کو جو ہے وہ باہر نکالا جا رہا ہے یہ تھی منصورہ سے اتحادہ ترین سلوٹیال مزید اپلوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے مسوچوں کو اجازت دیجئے اللہ بیس